کہاں سے سپل ہو سکتی ہے کہاں سے شیکسس ہو سکتے ہیں ہم لوگ ان کی فیملیاں کمان کر رہی ہیں جن کو کیا فوج کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ جوانوں کو بلیڈی بولتی ہیں ان کو سنامی مارنے پڑتی ہے ان کو سلوٹ ماننا پڑتا ہے میند صاحب لوگوں کو آفیسر کو آفیسر بولتا مجھے مارن مت مارو میری میند صاحب کو سلوٹ مارو تو یہ کونسا کام کروارے ہو آپ ہم سے ہم آپ کی میند صاحب کو سلوٹ مارے تو آپ بھی مارو ہماری میڈم کو سلوٹ آپ ہماری میڈموں کو وہاں فیملیاں پر سینٹر میں ڈانگز کرنے کو بولتے ہیں آپ کی میند صاحب لوگ ہنستی ہیں آپ کے بڑے شینئر افسر آتے ہیں جونئر جوانوں کی میند صاحب وہاں ڈانگز کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں یہ کونسا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کیوں جوانوں کو اتنا پریشان کر رہے ہو جوانوں کو یہ فیملی والپر سینٹر کیوں چلا رہے ہو آپ لوگ دادگری دکھانے کے لیے جوانوں کو چکر کٹانے کے لیے انہوں نے اپنی گھر کی کھیتی سمجھ رکھا فوج کو ان کی گھر کی کھیتی ہے فوج ان کا پورا یونٹی بنی ہوئی ہے یہاں سے وہاں پون چلا جاتا ہے وہاں سے یہاں پون چلا جاتا ہے اگر کسی جوان کو یہاں سے یہ پوشٹنگ بیج بھی دیں گے تو وہاں پہلے ان کا پون چلا جائے گا دیکھ لینا بھائی پھلانا بندہ آ رہا ہے اس کو بیج رہا ہوں اس کو دیکھ لینا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے مطلب جوانوں کو افسروں سے خطرہ ہے جوانوں کو افسروں سے خطرہ ہے ان کی یونٹی بنی ہوئی ہے جوان کچھ بول نہیں سکتا ان کو اپنے حق کی لڑائی بھی جوان نہیں لڑ سکتا یہ حالت ہے آسینہ کی جوان گاڑی مانگے گا نہیں ملے گی جوان کو گولی بھی لگ جائے گی نب تک بھی گاڑی نہیں ملتی مرنے دو بولا شہید شہید ہو جائے گا سسٹم پورا اٹھا چ 了 آپ کلوڈنگ میں دیکھو کلوڈنگ میں کتنا گھوڈالا ہے ہم پوری کلوڈنگ خرید کے پہن رہے ہمارا کوشید کرنی ہے سرکاری نہیں ہے سال ہو تو سوک رائے تو کہ جو ٹوٹالہ نہیں ہے اس کی جانس نہیں ہونی چاہیے جب ہم ہم ہمارے پہننا میں وہ سامن آئی نہیں رہا یا تو کیوں رائے جب ہم نے کوئی پہننا ہی نہیں ہے ہم نے اگر کوئی سرکاری پہن بھی لیا تو آپ سر اس پر انگلی اٹھا دیتا ہے یہ کنس کپڑا دے ر possível جب ہم نے اوہ پہننا ہی نہیں ہے تو اس کو کا رہا ہم ہے بے کوب بلا苦 عمیلہ سارے گھوٹا لے ہو گئے ہیں جوانوں کا جو ملتا ہے یہ بند ہونا چاہیے اس کے بدلے جوانوں کو پیسہ دے دیا جانا چاہیے کھانے پہ گھوٹا لے وہاں سے راشن آؤٹ ہو رہا ہے جوانوں کو آپ راشن کا پیسہ دے دو جوان اپنا کھا لے گا شیویر بندوں کو بھی روزگار ملے گا کہیں کینڈر نہیں کھلیں گی اور ہم اپنا جہاں میں دو سو روپے ملیں گے کھانے گا ہمارا کھانا سو روپے میں ہو جاتا ہے باقی کا کھانا یہ آؤٹ کر دیتے ہیں بیج دیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں پیسے کھا جاتے ہیں سارے گھوٹا لے میں لپتے ہیں لوگ بولتے ہیں شہنہ میں گھوٹا لے نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ گھوٹا لے شہنہ کے اندر ہوتے ہیں یہ دعا کر سکتا ہوں کیونکہ ان کو پتہ یہاں میڈیا آئے گی نہیں جوان مو کھولے گا نہیں انڈیسیبل میں پسا دیں گے شہنہ سے زیادہ برشت اچار یہاں ہے شہنہ سے زیادہ گھوٹا لے یہاں ہیں جوانوں سے جو گلامی کرائی جاری ہے جو افسر کر رہے ہیں جوانوں کا عتیہ چاہر کر رہے ہیں جوانوں کا شوشن کر رہے ہیں اپنے سارے نیجی کام جوانوں سے کروا رہے ہیں اور جب پورے جوانوں کو نیجی کام میں لگاؤ گے تو جو ہمارا اصلی کام ہے اسے تو ہم بھولی جائیں گے نا اسی لئے ہم کہیں سیکسس نہیں ہو رہے ہیں کہیں آپری سیکسس نہیں ہو رہے ہیں موٹیوینڈ میں ہمارے جوان سہید ہو جاتے ہیں جو ایک ہفتے ہتھیار چلا کے ملٹینٹ آتا ہے وہ ہم پر ہیوی ہو جا رہا ہے ہمارا جنوزاد کام ہے ہتھیار چلانا گولی چلانا وہ ہم پر ہیوی ہو جا رہا ہے کیوں اس کا کارنی یہی ہے سینہ میں پروڈیکٹ زیادہ ہوگی اسکول زیادہ ہوگی کینڈینے زیادہ ہوگی بنگلوں میں سینہ کے جوان بھرے ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں میں سینہ کے جوان گھوم رہے ہیں اس وجہ سے جوانوں کا جو حقیقت کام ہے وہ انہیں نہیں کیا دیا جارہا ہے اس وجہ سے وہ اس کام کو بھول کے اور وہاں جب جاتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں سینہ کا نیچی کرن بند ہونا چاہیے سینہ کا جو یہ اپنا فیملی کرن کر رکھائے ہیں سینہ کا بند ہونا چاہیے سینہ کے جوانوں سے صرف سینہ کا کام کرا جانا چاہیے ایسا ملیٹری لاغ بننا چاہیے سنشتن بننا چاہیے ملیٹری لاغ میں اور نیچی تھی بھارتی سنسکرتی اپنا اسثان لے گی اور یہ کام جلدی سے جلدی ہوگا ہم سب لوگ آپ لوگوں کے سیئے